پاکویلز ڈاٹ کم پاکستان's نمبر ون مارکٹ پلیس فر بائنگ اینڈ سیلنگ آف کارز بائیکس اینڈ آٹو پارٹس انشاءاللہ تلیسکوپ کنٹینیو رکھیں آج ہم جس گاڑی کا ریویو کر رہے ہیں یہ ٹیوٹا کی ٹینتھ جنریشن ہے جو کہ پاکستان میں دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار آٹھ تک آئی ہے گلوبلی جو ہے یہ جنریشن ہے یہ دو ہزار میں آگئی تھی لیکن پاکستان میں جب 1994 میں ٹیوٹا کا پلانٹ لگا تھا تو جو پہلی اس کی جنریشن پاکستان میں لانچ کی گئی تھی جو کہ نائنھ جنریشن تھی وہ کافی عرصے تک پاکستان میں آتی رہی ہے انفریکٹ 1993 سے لے کے دو ہزار دو تقریباً دو نو سال جو ہے وہ گاڑی آتی رہی ہے اور کافی زیادہ لوگ جہاں اس ٹیم پہ سٹاوٹ تھے نئی شیپ کے لیے جب یہ شیپ آئی مارکٹ میں دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں دو ہزار دو میں جب یہ شیپ مارکٹ میں آئی تھی تو اس زمانے میں میرا خالی یہ پہلی گاڑی تھی جس کے اوپر بہت زیادہ مارکٹ میں ہمارے ہاں آن کا ایک ٹرنڈ شروع آتا 2.0D, AXE, GLI, 1.6 GLI پچھلی جنریشن میں تو ان کے اوپر بڑا کوئی اینڈ میں اگر آن آتا تھا وہ 40-50,000 روپے وہ بھی کلر کے لحاظ سے تھا بات ٹرنڈ جنریشن کی جو ایسی سیلون اور XLI اور GLI جو آئی تھی یہ وہ گاڑیاں تھی جنہوں نے مطلب اس مارکٹ میں آن کو اگر ہم کہیں کہ جی پائنیر تھے یہ گاڑیاں آن کی کوئن میں مجھے اچھی طرح یاد ہے 2,200,000 روپے آن تھا میں نے 2002 میں ایسی سیلون لی تھی تو اس کے اوپر اس زمانے میں بھی 2,200,000 روپے آن تھا لیکن میں نے آن نہیں دیا تھا میں نے گولڈن کلر کی گاڑی خرید لی تھی سو آرڈ کلر آپ کو ایسی مل جاتا تھا سو یہ میں آپ کو بیکگراؤنڈ دے رہا تھا کہ یہ گاڑی اس زمانے میں جب آئی تھی تو کنزیومر بہت زیادہ سٹاف تھا اور اس گاڑی کی جو لک تھی اس کے اوپارے میں بھی بہت زیادہ لوگوں کا انٹیسپیشن تھی ٹھوٹ آن انٹیریئر تھا یہ ایک بڑا ریولوشنیری انٹیریئر تھا اس گاڑی کا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اس زمانے میں سویک کا انٹیریئر بھی گری تھا 2002 والی کا تو جو ٹویٹا کا انٹیریئر تھا that was one up in competition with سویک اور اس کے جتنے کاؤنٹر پارٹس تھے مارکٹ میں اس ٹائم پہ ان سے یہ اوپر کی سمجھی جاتی تھی گاڑی کیونکہ اس کے انٹیریئر اس زمانے کے لحاظ سے فیچر اسٹرک تھا آج اگر ہم دیکھیں تو ہم بڑا سیمپل سا لگتا ہے لیکن اگر ہم اس زمانے میں جائیں 2002 میں جو ٹویٹا کا پہلے انٹیریئر آتا تھا جو کہ ڈاک گری تھا اور اس کے اندر یہ ایک دم بیج اور جو براؤن کا کمینیشن دی گیا تھا یہ بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا شروع میں جب 2002 میں اس میں تین ویرینٹ آئے تھے XLI, GLI اور SE Saloon اور پاکستان میں جو اسی سلون ہے وہ سولہ ہوسی سی تھی XLI, GLI, تہرہ ہوسی سی تھی پاکستان میں پردومنٹلی اس زمانے میں ایک میت تھی ابھی بھی ہے ویسے تو کہ جو چھوٹے انجن والی گاڑی ہے وہ فیول اکانومی اچھی دیتی ہے یہی وجہ تھی کہ XLI, GLI جو ہے انیشیلی جب ہی گاڑییں لانچ گئے گئے تھیں اس میں سارے ویرینٹ جو ہے مینول تھے کوئی بھی آٹو ویرینٹ نہیں آتا تھا دو ہزار چار کے انڈ میں یا پانچ کے شروع میں ایسی سلون جو 1.6 ہے اس کے اندر خالی آٹومیٹک ویرینٹ آیا تھا اور اس کے بعد دو ہزار تقریباً چھ میں جا کے یہ 1.8 ویوی ٹی جو ہے ورجن آیا تھا تو ورڈز انڈ آف دس جنریشن بلکل آخر کے دو سال میں 1.8 ہے تھا اور اس زمانے میں یہ کوئی اتنا کامیاب ویرینٹ نہیں تھا تب بھی مارکٹ میں ایکسل ہے جیل ہے جو ہے ان کی پوزیشن بہت زیادہ سٹرانگ تھی کیونکہ میں نے آپ کسی نہ بتایا کہ لوگوں کو تھا کہ چھوٹا انجین جو ہے وہ زیادہ اچھی فیول اکانومی دے گا آج کے زمانے میں اتنے سال گزرنے کے بعد تقریباً اب یہ گاڑی تیرہ سال پرانی ہو چکی بھی ہے اس ٹائم پہ یہ گاڑی بجٹ کی سیریز کے اندر اس لیے ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسے لیمیٹڈ بجٹ کے اندر آپ کو اچھی فیملی والی گاڑی جس کے اندر ڈگی بھی موجود ہے ایئر بیک بھی ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی آپشن بھی آتی ہے مینول بھی آتی ہے جس گاڑی کبھی میں ریویو کر رہا ہوں یہ مینول ہے مگر اس میں آٹو ویرینٹ بھی آتا ہے تو ایک اچھی گاڑی آپ کو اچھی فیملی کار ایک اچھی پرائسیں مل جاتی ہے آج اگر ہم بات کریں اس گاڑی کی پرائس کی تو اگر ہم اس کو بینچمار کرنا چاہیں تو دو ہزار چھے کی آٹومیٹک اگر آپ ہی لینا چاہیں 1.8 VBTI جو کرولا تھی یہ آپ کو رانڈ بورٹ مل جاتی اچھی گاڑی ساڑھے بارہ بارہ لاکھ روپے کی ملے گی اگر آپ اس کا مینول ویرینٹ لینے جائیں تو یہ آپ کو ساڑھے گیارہ گیارہ لاکھ روپے کا مل جائے گا سمیلرلی اگر آپ ایسی سلون لینے جاتے ہیں آٹومیٹک گاڑی ہوگی تو وہ بھی آپ کو ساڑھے گیارہ لاکھ روپے کی ملے گی اگر مینول لوگی تو ساڑھے دس لاکھ کی مل جائے گی بٹ ٹو مائے سرپرائز انڈ سرپرائز آف ادرز جو ایکسل ہے جی ایل ہے وہ ابھی بھی اپنی مارکٹ ریٹین کیے ہیں اور اگر آج بھی آپ ایک اچھی ایکسل ہے یا جی ایل ہے دوہزار پانچے موڈل کی لینے چاہتے ہیں تو وہ گاڑی آپ کو بارہ لاکھ روپے سے نیچے نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے شہروں میں زیادہ تر جو ہے چھوٹے انجن والی گاڑی زیادہ پسند کی جاتی ہے ان کو آٹومیٹک کی ڈیمانڈ بھی اتنی نہیں ہوتی سو اس لحاظ سے یہ گاڑی اب ایک بجٹ سیریز کے اندر فال کرتی ہے اس لحاظ سے بھی سستے بجٹ میں یہ گاڑی مل جاتی ہے یہ ایسا ہے اگری کہ گاڑی پاندرہ چودہ سال پرانی ہے لیکن پھر بھی ٹویٹا کی مضبوطی ٹویٹا کی پارٹس کی ویلیبیلیٹی ٹویٹا کی لو منٹیننس کاؤس وہ تمام ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ اس گاڑی کو ایک آئیڈل گار بنا لیتے ہیں کسی بھی ایسے بندے کے لیے جو کہ ایک لیمیٹڈ بجٹ میں گاڑی خریدنا چاہتا ہے جو ایک ایمپورٹنٹ چیز لوگوں کے اندر ایک آنمی سیکٹر میں یا بجٹ سیکٹر میں آتی ہے وہ فیول ایک آنمی ہے تو اگر ہم فیول ایک آنمی کے نمبر کی بات کریں تو اگر اگر ایک سٹارٹ فرم ایکسل ہے جیل ہے تو جو ایکسل ہے جیل ہے ان کی کامیابی کی سب سے بڑی بجا ان کی فیول ایک آنمی تھی اور وہ آج بھی اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی آپ کو ملے جو کہ اچھی طرح منٹینڈ ہے تو آپ کو تیرہ سے چودہ کلومیٹر پر لیٹر کی ایوریج دیتی ہیں جبکہ اگر آپ ایسے سیلون یا 1.8 جو آٹو ویریانٹ سے ان پر جائیں گے تو یہ آپ کو میکسیم دس کی ایوریج دیں گے یہ گاڑی جس کا میں آج ریویو کر رہا ہوں یہ 1.8 ہونے کے باوجود کیونکہ یہ مینول گاڑی ہے یہ آپ کو تقریباً 12 کلومیٹر پر لیٹر کی ایوریج دے دیتا ہے جو کہ میرے خیال سے اس سائز کی گاڑی کے لیہاظ سے بہت اچھی ایوریج ہے اگر ہم کی فیچرز کی بات کریں تو ایسے سیلون اور 1.8 آلٹس جو ہے ان کے اندر سنگل ائر بیگ تھا پاور سٹیرنگ پاور وینڈوز اور آنکھ پاک سیڈی پلیر سنگل سیڈی اور کیسیٹ پلیر ہوتا تھا اب تو اس کو چینج کر کے کسی نے سکرین لگائی ہوئی ہے لیکن جو اس میں فیکٹری فیٹڈ آتا ہے جو کہ ایسے سیلون اور 1.8 میں آتا تھا جس کے اندر اوپر سنگل سیڈی اور نیچے کے سیٹ پلیر ہوتا تھا اس کے اندر جو ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ فیچر اس زمانے کے لحاظ سے آیا تھا جو کہ لوگوں کو بڑا ٹریک کرتا تھا اس کا آپٹی ٹرون میٹر ہوتا تھا جو کہ دن کے ٹائم اور شام کے ٹائم دونوں میں ایلومینیٹڈ ہوتا تھا جو کہ آپ کو ایسے سیلون اور یہ ایلٹس ویریانٹ میں ملتا تھا اگر آپ نورمل گاڑی لیتے تھے ایک سیل آئی ایک سیل آئی جو تھی اس کی شیپ ایسی تھی میٹر کی بہت وہ آپٹیٹ رہن نہیں تھا بسیل میٹر ہوتا تھا وہ آپ کو ملتا تھا باقی گاڑی کے اندر جو ایسی جو ہے وہ تمام ویریانٹس میں ایک جیسا ہی تھا ایسی کے پر فارمس بہت اچھی تھی اگین اس بہت اینیل آگ کلائمیٹ کنٹرول ان تمام گاڑیوں میں یہ دی گئی تھی جو کہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک نئی چیز تھی باقی جو وڈن ٹرم ہے یہ اگین جو آپ کی ایسی سلون والی گاڑیاں تھی یا آپ کی جو 1.8 بی بی ٹی گاڑی ایلٹس تھی اس میں تو سٹینڈرڈ تھا لیکن ایک سیل آئی اور جی آئی میں یہ بلیک آتا تھا وڈ ٹائم یہ جو فلاپ ہے اگر ہم گاڑی کے فارس کی بات کریں تو یہ خراب ہو جاتا ہے اس کے اندر میں ایک اور چیز بتاتا چلوں بہت حد تک یہ آخری کرولا تھی جس کے اندر ڈیزل کرولا بھی آتی تھی اور اس میں جو اوڈی گاڑی آتی تھی 2.0.0.0 یا 2.0.0.0 saloon خاص طور پر جو اوڈی saloon تھی وہ کافی زیادہ جو ہے نا اس زمانے میں ان ڈیمانڈ تھی بکوز ڈیزل اس زمانے میں اتنا مہنگا نہیں تھا اور ڈیزل کی فیول اکانومی بہت اچھی تھی تو اس وجہ سے اس شیپ کے اندر آپ کو میرا خیال ہے یہ لاس شیپ ہی تھی جس کے اندر آپ کو ڈیزل کرولا بھی ملتی تھی باقی اس گاڑی کی ڈیش بورٹ کی کولیٹی اور بلڈ کولیٹی کی بات اگر کریں تو میرے خاصے بہت مضبوط گاڑی تھی آج تقریباً پندرہ سال گزرنے کے بعد باوجود بھی اگر آپ اس گاڑی کا ڈیش بورٹ دیکھیں تو آپ ایسے فیل نہیں ہوتا کہ یہ گاڑی پندرہ سال پرانی ہے اور اگین جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بیج انٹیریر ہونے کی وجہ سے اس گاڑی کی جو لک ان فیل تھی وہ بڑی واست سی بڑی اوپن سی لک آتی تھی گاڑی کے اندر بیٹھ کے آپ وہ گھٹن محسوس نہیں ہوتی تھی باقی گاڑی کی جہاں تک بریکس کا تعلق تھا گاڑی کے اندر ای بیس بریک موجود تھے اگین ایسی سالون این اپ ویریٹس میں نیچے نہیں جو بیسیک ایکس ایل 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 کی تیزل کی ٹوپونٹ اوڈی تھی نا اس کی شیب بلکل ایسی ہوتی تھی یہ پیرنس میں جبکہ ایسی سالون ایلٹس اور ٹوڈی سالون جو تھی اس کی پیرنس یہ تھی ان میں فرق کیا ہے تھوڑا سی کوسیمیٹک فرق تھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں فاغ لیمپ سے ان میں فاغ لیمپ نہیں تھے اویلیبیلیٹی تھی جگہ کی آپ اس کے اندر خود لے کے آفٹر مارکٹ لگا سکتے تھے اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں پیرنس کی اگر آپ سائیڈ میررز کو دیکھیں تو وہ باڈی کلر نہیں تھے سائیڈ کی جو اس پر پینل لگے میں سائیڈ میں آتے ہیں انہوں نے خود لگائے میں انہوں نے اسی سلون یا ایلٹس میں آتے تھے خود اتارے میں بات جو ریم ہے یہ بھی آفٹر مارکٹ دونوں گاڑیوں میں ایک سلون کے اندر کوئی اللہ ویلز رہی آتے تھے جبکہ اسی سلون اور جو بیوٹی آئے جو ایلٹس ویریانٹ تھا 1.8 بیوٹی آئیلٹس ویریانٹ اس کے اندر سائیڈ سکرٹ بھی آتے تھے اور ریمز بھی آتے تھے سائیڈ سکرٹ اس گاڑی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجود نہیں ہے سادی والی میں جبکہ اسی سلون ان پلاس ویریانٹس کے اندر سائیڈ سکرٹ آتے تھے اس کے لئے اگر ہم دیکھیں انٹیریئر کے اندر میں نے آپ کو اسے پہلے بتایا کہ اس میں جو انٹیریئر ہے وہ درہ ووڈن انٹیریئر تھا پاور سٹیرنگ ہے پاور وینڈوز ہیں جبکہ جو سادی گاڑی تھی اس میں ایکسل ہے کہ اندر آپ کے ہاں سے وینڈوز ہیں سائیڈ کے جو آپ کے میرے تھے یہ ہینڈ ایڈجسٹیبل تھے اس میں اوٹر ایڈجسٹیبل تھے بیسک جو گاڑی کا فریم واری کا ڈیزائن گاڑی کے باڈی پارٹس ہنڈر پرشنٹ تھے اور یہی وجہ ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر جب یوز مارکٹ میں آپ آ جاتے ہیں گاڑیوں کی پارٹس کی پرائسز اویلیبیلیٹی ٹویٹا کے کیس میں وہ بہت سستے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت زیادہ نمبر میں گاڑی پرڈیز ہوتے ہیں بہت سو ایکسلائی کا بمپر ہے یا ایسی سلون کا یا ایلٹس کا تمام کے اندر جو پارٹس ہیں وہ انٹرچینجبل ہیں اسی طرح اب آپ مارکٹ میں اکر دیکھیں جب یہ گاڑی دوزار چھے مول کی جو گاڑیاں تھیں اپنے کاؤنٹر پارٹ اپنے کمپیٹر سے ویک سے اس زمانے میں سستی تھیں باٹ یوز کار مارکٹ کے اندر یہ گاڑیاں اس سے بہت اوپر پرائز پر ٹریٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان گاڑیوں نے پاکستان کے ہر کچھے پکے شہروں میں گاؤں میں دہاتوں میں ہائی ویس پہ یا شہروں کے اندر اپنا لوہا منواہب ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آج اب اس گاڑی کو مارکٹ میں لینے جائیں بجٹ سیریز کے اندر تو یہ گاڑیاں اپنے کاؤنٹر پارٹ یا اپنے کمپیٹر سوک سے مہنگی ہیں ان فیکٹ اس پرائز ٹیگ میں آپ کو سیوک کی جو اگلی جنریشن دی اس کو ریبون کا جاتا ہے وہ بڑے آرام سے مل جاتی ہے مگر پھر بھی یوزر ٹیوٹا کو پریفر کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گاڑی بہت زیادہ ریلائیبل ہے بہت زیادہ ڈیوریبل ہے اور اس کے پارٹ جو ہیں وہ مارکٹ میں ایزی لیویلیبل ہے سویویورز اگر آپ بھی ایک یوز کار لینا چاہتے ہیں آپ کو پاس ایک فکس بجٹ ہے تو پارک ویلز پہ چاہیے دس سے لے کے بارہ لاکھ روپے تک کا فیلٹر لگائیے یوز کار سیکشن میں پارک ویلز کے اپنی مرضی کی گاڑی سیلیکٹ کیجئے یاد رہے گاڑی خریم سے پہلے پارک ویلز انسپیکشن سویس ضرور کال کریں جو کہ آپ کو 200 پلس پوائنٹ کے اوپر گاڑی کا ڈیجیٹل چیک دیتی ہے جس میں گاڑی کا انجن سسپینشن پیڈ ہر چیز شامل ہے پارک ویلز انسپیکشن سرویس کی موجودگی میں آپ ایک انفارم ڈیسیجن لے رہے ہوں گے اور آپ اپنے پیسے کو سہی جگہ انویس کر سکتے ہیں اور دھوکے سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کریں اگر بھی تک آپ نے ماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نیکیا سسکرائب کریں کومنٹ سیکشن میں اپنے کومنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے رہ کریں تاکہ ہمیں آپ کی فیڈبیک ملتی رہے اور ہم اپنے ریویوز کو پہلے سے بہتر مناتے رہیں یہ تھا آج کے ریویو اگلے ریویو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گدن واقلوں کا خیال رکھے گا شکریہ